السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ ازان جو مساجد کے اندر ہوتی ہے نماز سے پہلے جو ازان کہی جاتی ہے تو ازان کا دینا فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے کیا ہے آج کے اس ویڈیو کلپ میں ہم جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ نمازوں سے پہلے جو ازان دی جاتی ہے اگر وہ ازان نہ دی جائے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اگر آپ چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو اس کو سبسکائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ ہمارے دوسرے اسلامی بھائی جو ہیں یہ اسلامی نولیج جو ہے ان تک پہنچ جائے گی کچھ دینی مسائل باتیں سیکھ جائیں گے چلی شروع کرتے ہیں تو پہلی چیز ہم یہ جانیں گے کہ ازان دینا فرض واجب سنت یا کیا ہے تو ازان دینا سنت موقعہ ہے اور نماز پنجگانہ جس میں جمعہ بھی شامل ہے ہر نماز سے پہلے ازان کہی جاتی ہے یہ ایک طریقے کا اعلان ہے نمازیوں کیلئے بتایا جاتا ہے کہ اعلان ہو گیا ہے نماز کا وقت قریب ہے لہٰذا سب کاموں کو چھوڑ دیا جائے اور مسجد میں جائے اور نماز کا احتمام کریں نماز ادا کریں اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے ازان جیسے مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور ازان نہیں کہی گئی ہے تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ جو سنت موقعہ ازان کو کہا گیا ہے یہ مثل واجب ہے یعنی اس کا ترک کرنا یہ گناہ میں داخل ہے اگر اس کو لوگ ترک کریں گے تو گناہ ہوگا سارے لوگ چھوڑ دیں گے اگر کوئی بھی ازان نہیں کہے گا اور یوں ہی نماز پڑھ لی جائے گی اور کسی نے بھی ازان نہیں پڑھی تو یہ گناہ ہوگا لہٰذا ازان جو ہے وہ فرض تو نہیں ہے نہ ہی واجب ہے لیکن واجب کے حکم میں آئے گی یہ مثل واجب میں آئے گی سنت موقعہ ہے اور ہر نماز سے قبل جو ہے اس کو دیا جاتا ہے یہ ایک اعلان ہے ازان ہوتی ہے اور ازان کی بہت بڑی فضیلت ہے ایک حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندوں کو ازان کی فضیلت کا اندازہ ہو جائے تو آپس میں تلباریں چلیں گے لڑیں گے جھگڑیں گے کہ میں ازان پڑھوں گا میں ازان پڑھوں گا ایک دوسرے سے اتنا بڑا سباب ہے ازان کا لہذا اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ازان پڑھنا سنت واجب یا کیا ہے یہ سمجھ گئے ہوں گے اور ہر نماز سے پہلے ازان کا کہنا یہ سنت موقعہ ہے اور اگر کسی نے بھی نہیں کہی تو پھر گناہگار ہوں گے البتہ نماز ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ